ہلو انہ السلام علیکم ٹو نیاد اور میں ہوں حسن افتخار پروگرام کا نام ہے آپ کا حل کا ناظرین آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اکارا کو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا سائیوال کو ہم ایک سنٹل پنجاب کی جو ویلٹ ہے جہاں مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ سیٹیں لی ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب کو دو تحییق سے حاصل کرنے کے لیے ان ایک ان جو سیٹیں ہیں ان کی ففٹی کے قریب ان میں سے تقریباً بیس پائی سیٹوں کو ڈیٹ کرنا ہے کہاں سی کیا جائے گا کل جب ہم نے سائیوال ڈسکس کیا تھا تو وہاں میں پتا چلا شاید موجودہ حالات ایسے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون دو ہزار اٹھارہ میں دو سیٹیں جیتی تھی وہاں سے شاید آنے والی الیکشن میں وہ دو سے کم ہو کر ایک ہو جائے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اکارا کو اکارا کو میں آپ کو بتا دوں کہ چار قومی اسیمبلی کی سیٹیں ہیں این اے صاحب تھے انہوں نے ہرایا تھا سید سمسام بخاری صاحب کو پیر سمسام بخاری صاحب کو کلم بتا رہے تھے بعد میں وہ بائی الیکشن میں دو سو ایک سے پی پی سے جا کر ایم پی ایم ون گئے لیکن وہ اپنی قومی اسیمبلی کی سیٹ جنرل ایکشن میں ہار گئے تھے باتیس ہزار بوٹوں سے وہا رہے تھے اس کے نیچے کی جو دونوں سبائی اسیمبلی کی سیٹیں ہیں اگلا حلقہ ہے این اے جیتے تھے راو حسن سکندر صاحب کے خلاف راو حسن سکندر صاحب جو ہیں راو حسن سکندر اقبال صاحب بہت پرانے سیاستان تھے اکارہ کے پاکستان بی بس پارٹی میں ہوا کرتے تھے پھر دو ہزار دو کے اندر پاکستان بی بس پارٹی پیٹریٹ جب وہ شرف صاحب کے دور حکومت میں بنائے گئی تو وہ اس کا ساتھ اس کے اندر شامل ہو گئے اور آبیسلی پھر بہت ٹائم ماربو وزیر بھی انہوں نے بہت زیاری ڈیویلیپمنٹ کی ان کے بیٹے نے الیکشن لڑا ریاض جید صاحب کے خلاف لیکن بہت بڑے مارجن سے آ گئے سکسٹی فور تھاؤزن بھوٹ کا دننگ مارجن تھا ریاض حسن جید صاحب ریاض اللہ حسن جید صاحب کا ایک لاکھ چالیس ہزار ووٹ انہوں نے حاصل کی اور سیونٹی سکھ تھاؤزن جو تھے وہ راو حسن سکندر نے کی اس کے نیچے بھی پی پی وان ایٹی ایٹ اور پی پی وان ایٹی نائن دونوں سبائی سیملی کی سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں اگرہ حل کا این اے وان فارٹی تری اکارہ تری راو عجمل خان صاحب مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر یہاں سے ہمینے بن گئے ایک لاکھ بیالیس ہزار انہوں نے بوڑ لیے مقابلے میں گلزار سپتین صاحب جو تھے انہوں نے نائنٹی تھاؤزن بھوٹ لیے یہاں مزے کی چیز یہ تھی کہ اس کے نیچے کی جو دو سبائی سیملی کی سیٹیں ہیں وان ایٹی فور اور وان ایٹی سیون ان میں سے ایک سیٹ ایسی تھی جس پر دونوں کے کنٹیسٹنٹ جو تھے وہ آزاد تھے اور مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں میں سے کسی نے بھی کسی کو ٹکٹ ایٹ اولاٹ نہیں کی رہی یہ وہ سیٹ ہے جس پر جگنو محسن صاحبہ جو ہیں وہ آزاد ہے سیت میں الیکشن لڑی ایون دو جو راو اجمل صاحب کے پینل کے اوپر ہی لڑ رہی تھی اگر آپ میں سے کسی نے اس کو ہم جو وہاں کہے ان کو یاد ہوگا کہ جو ایکشن پوسٹرز تھے وہ تمام مسلم لیگ نون کے جو راو اجمل صاحب کے پوسٹرز تھے ان میں جو کہ مسلم صاحبہ کی بھی تصویر بھوا کرتی تھی بس لیکن وہ لڑ ایک آزاد امیدوار کے طور پر رہی تھی اور وہ انہیں شیر کا نشان اپنے آپ کو لوٹ نہیں کروایا تھا اس سے اگلا موین وٹو صاحب جیت گئے تھے انہوں نے منظور وٹو صاحب کو ہرایا تھا تقریباً تیرہ ہزار کا فرق تھا نیچے کی دونوں سبائی سیملی کی سیٹیں جو تھی پی 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 بان ایٹی فائی اور پی پی بان ایٹی سکس وہ بھی مسلم لیگ نون جیتے تھی انٹرسنگ بات اس میں ہلکے کے اندر یہ تھی کہ منظور وٹو صاحب خود تو آزاد حیثیت میں لڑے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ نہیں لیکن نیچے کی جو دونوں سبائی سیملی کی سیٹیں تھی ان پر دونوں جو ان کے فیملی ممبران تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر سبائی سیملی کی سیٹ کر رہے تھے ایون دو وہ ہار گئے لیکن یہ اس اکارے کے اندر بڑی مزے کی سیچویشن ہے اس کے ساتھ والے حلقے کے بارے میں جسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جنگو محسن صاحبہ آزاد لڑی تھی جنگو محسن صاحبہ کا مقابلہ جو تھا وہ سابق مسلم لیگ نون کے سبائی وزیر کے ساتھ تھا اور وہ سبائی وزیر صاحب جو تھے ان کو جب ٹکٹ پارٹی نے شاید لاٹ نہیں کیا یا ان کو ملا نہیں تو آزاد ایسیز میں الیکشن لڑے اور وہ جنگو محسن صاحبہ سے توہار گئے وہ جو ہیں وہ اس حلقے کے اندر این ای وان فورٹی فور کے اندر بھی آساد کینڈیٹ کے طور پر کومی سیملی کے لیے الیکشن لڑے اور تقریباً چودہ ہزار بوٹ لی اور اگر دیکھا جائے تو جو وٹو صاحب ہیں منظور وٹو صاحب تقریباً تیرہ ہزار بوٹوں سے آ رہے تو شاید اگر وہ الیکشن ازاد نہ لڑتے تو محسن وٹو صاحب جیتی جاتے ہیں موجودہ حلقے کی کیا صورتحال ہے حلقے کے اندر ہو کیا رہا ہے اس سب کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمیں پروگرام میں دعوت ٹی وی ہے سینے جنرلسٹ ہیں اکارا سے عابد مغل صاحب ان کو جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ دو ازار اٹھارہ کے اندر تو اکارا ڈسٹرک ساری ساری مسلم لیگ نون کے پاس چلے گی آنے والے انتخابات میں اگر انتخابات فوراً ہو جاتے ہیں چھ مہینے میں ہوتے ہیں سال میں ہوتے ہیں تو اکارا ڈسٹرک کے کیا سچپیشن ہوگی کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی گرپ اکارا پر قائم رکھ پائے گی یا پاکستان تحریکین صاحب ہم کو وہاں ڈینڈ کرے گی یہ جاننے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دیوی ہے سینے جنرلسٹ ہیں عابد مغل صاحب اکارا سے ہم کو ویلکم کرتے ہیں شوہر میں ویلکم عابد بھائی جی جی شکریہ جی آپ کا بہت مردانی عابد بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ چار سیتیں قومی سملی کی تھی دوزار اٹھارہ میں چاروں مسلم لیگ نون جیت گئی حالانکہ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ باقی پنجاب میں باقی جگہوں کے اوپر تو ان کو کافی نقصانات دیکھنے پڑے تھے دوزار اٹھارہ میں وہ جیت گئے تھے آنے والا ایکشن ہے میں ایک اے کر کے بھی آپ سے پوچھوں گا لیکن ایک جنرل مجھے فیلنگ بتائیے گا کہ اکارا ہے کہ اس وقت کیا سیچویشن چل رہی ہے سیاسی حالات میں عمران خان صاحب جو باقی پاکستان کے اندر بالکل اپنے بیانیے کی مدد سے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں کیا اکارا میں بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں جی ایسے ہے کہ دوزار اٹھارہ کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی اتنی زیادہ مختلف صورتحال نہیں ہو سکے گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس شروع سے کینیڈر نہیں ہے ایسے لوگ امیدوار ہیں جو اپنے حلقوں میں سرسوہ نہیں رکھتے یا آپ کہہ لیں کہ بلکل ہی جو دون لوگ ہیں سیاسی حوالے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اور ایک وہ بندوں نے اب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے جس میں مہر عبدالسطار ہے اور اکہ دکہ ایسے لوگ ہیں جو کوئی سیٹ نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس شروع سے ہی کینیڈرٹس جو ہیں وہ بڑے محتبر لوگ جو پرانے سیاستدان ہیں کیونکہ ہمارا زلہ راوی اور یہ ساتھ دو دریاء ہمیں لگتے ہیں اور دریائی بیلٹوں کے حالات جو ہوتے ہیں آپ سمیتے ہیں کہ پھانا گچہری کلچر اور معاملت یہ چیزیں کافی ہیں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے میاں منظور وٹو صاحب کے الیکشن ہارنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ اپنے پورے خاندان کو الیکشن میں لے آئے اپنی بیٹی کو بیٹے کو دوسرے لوگوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا جس وجہ سے وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن اب دو ہزار اٹھارہ سے اب صورتحال کوئی اتنی مختلف نہیں ہے کیونکہ پیر سمسام صاحب ہیں ہمارے جو اینے کے ہم اگر ڈسکس کریں تو اینے کے تین چار امیدوار ہیں تین چار جن میں سے کوئی بندہ جیتنے کے اہل میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے ووٹ لے سکتا ہے کہ بھی وہ جیت جائے گا یہ بات مجھے تقریباً ایک ایک کر کے کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ سمسام بخاری صاحب کا اپنے حوالہ دیا تو اینے ون فورٹی ون ہے نا یہ پہلا اینے ون فورٹی ون وکارا ون کی سیٹ ہے میرے خیال میں چینج ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ کوئی ایسا ہے جب نئی ڈی لیمٹیشن آئیں گی تو اس کے اندر دو ہزار اٹھارہ کے بعد پھر نئی ڈی لیمٹیشن ہوگی چینج ہوگی لیکن ہم ابھی دو ہزار اٹھارہ کی جو کونسیچونسی سے انہی کے نمبرز کو پر بات کر رہے ہیں یہ ون فورٹی ون تھی چلیں اب ون تھرٹی فائیو ہو جائے گی اس میں نئی مباسر ندیم مباسر عبیرہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہرا دیا تھا بخاری صاحب کو اب حیرت کی بات ہے سمسام بخاری صاحب اتنے بڑے پیر ہیں اتنی بڑے ان کی فالوئنگ ہے تو وہ بچے خاصے مارجن سے ہار گئے بچے سزار کا ہاں جی ہاں جی یہ جو ہلکہ ہے یہ راوی کی بیلڈ کا زیادہ ہلکہ ہے رنالہ خرد ہماری تسعیل ہے اس میں یہ آتا ہے اور اس میں اب پچھلی دفعہ جو یہ ہارے تھے اس میں حالانکہ ندیم ربیرہ صاحب کے قزن ہے چودری مسعود شفقت ربیرہ جو پہلے پاکستان تھے نوزاد الیکشن لڑے تھے اسی قوم اسمبلی کے سید پر آنے اصل میں ٹکٹ جو الیکشن بنتا تھا اہنے کا وہ مسعود شفقت کا بنتا تھا اور شروع سے وہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے بھی تھا اور مزیداری کی بات ہے کہ پچھلی دفعہ دوزر تیرہ میں دو ہی ایم پی اے تھے پورے ریجن میں اور وہ تھے ایک چیچہ وطری سے ویڈرس کر روگر صاحب تھے اور ہمارے شہر سے اکارا سے تھا یہ مسعود شفقت تھا تو پی سمسام صاحب کیونکہ ایک بڑے جدی کی وجہ سے اپنے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے جس وجہ سے پیر صاحب کا تو الیکشن بنتا نہیں تھا کیونکہ پیر صاحب عوام میں نہیں ہے جو بندہ عوام میں نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الیکشن عوامی طور پر یہ تھا اس وقت بھی کہ مسعود شفقت ہو اگر ٹکٹ ملے تو یہ تینے سیٹیں نکل جائیں گی ورنہ نہیں جب ان کو ٹکٹ نے ملا ہاں جی وہ ازاد الیکشن لڑ گئے اور انہوں نے فورٹی تھاوزن کے قریب ووٹ لے لیا ازاد الیکشن لڑکے تو اس کا مطلب انہوں نے ساٹھ ہزار کے قریب انہوں نے لیا چالیس ہزار انہوں نے لے لیا تو دیکھیں نا ندیم عباس بیرا صاحب آہ پھر ظاہر ہے کہ وہ جیت گئے حالانکہ ایک اور بھی تھے انہوں نے بھی اچھی خاصی میرے خیال میں پچاس ہزار کے قریب ووٹ ایک آزاد کینڈیٹ تھے انہوں نے اور لیا تھا وہ ازاد کینڈیٹ سے سلکے کے اندر اور ایک نے فورٹی تھاوزن کچھ ووٹ لیے تھے اور ایک نے بلکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں پچاس زار ووٹ لیے تھے تو اگر یہ پی ٹی ای اچھی ٹکٹ دیتی تو پھر شاید ندیم عباس ربیرا صاحب شہری سیدھار ہی جاتے اگر سمسان مخاری صاحب کی جگہ کسی اور کو ٹکٹ دے دی جاتے اصل اصل میں مسود شفقہ صاحب کی پوری ایک لابی بنی ہوئی تھی لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے جب وہ ان کو ان کا وہ پینل ڈسٹرب ہو گیا پھر سارا ہلکا ہی ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں سیاسی اور یہ اب 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 جو صورتیان ہے اس حلقے کی اس نے پیر صاحب ایم ایلے کا الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں اور اس کے نیچے ایم پی ایگر ایکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں لیکن جبکہ اس وقت خود وہ جو ہے سائی ایم پی ایس ایوال کی پی پی دو سو ایک چیچا وقت میں جا کے جی چیچا وقت میں ہے ہاں جی اور آپ چاہتے ہیں کہ تارا میں قومی شاملی کی بھی خود لڑیں اور اسی قومی شاملی کی نیچے والی جو صوبائی شاملی کی سیٹ ہے اس پر بھی وہ خود لڑنا چاہتے ہیں بلکہ ایسے ہی ہے ہاں جی ہاں لیکن صورتیار یہ ہے کہ پیر صاحب جو ہے نا کی عوام میں نہیں ہے پیر صاحب ایک بڑا نام ہماری سیاست میں ہے لیکن وہ وہ جو ہے وہ لوکل سطح پہ ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کینیڈیڈ میرے درمیان ہو کینیڈیڈ میری بات سنے کینیڈیڈ مجھے ملے میری خوشی غمی میں شرکت کرے یہ چیزیں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں ہے اس حلقے میں ہم سعود شفقد رویرہ صاحب شہر سے کینیڈیڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہر سے الیکشن لڑوں گا جو شہر کا حلقہ ہے تو لیکن وہ بھی یہی صورتحال ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک اور معاملہ تھے کہ اس حلقے میں تو پیر صاحب کے علاوہ کوئی اور کینیڈیڈ نظر نہیں آرہا لیکن پیر صاحب کے ہوں کا الیکشن بنتا نہیں ہے کیونکہ یہ راوی کا حلقہ ہے اور اس حلقے سے وہ بندہ الیکشن ندیم عباس ربیرہ میں ایک خوبی ہے کہ وہ ہر کسی کی خوشی غمی میں ان کے وہ تین بھائی ہیں اور تینوں بھائی جو ہے نا وہ فول ٹیم ان کے بھائی ہی نیچے انپی ہے جو غلام رضا ربیرہ ہے وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے ندیم عباس ربیرہ کا وہ انپی ہے اس کے نیچے تو انہوں نے لیکن وہ عوامی جس طرح ہم جس ہے جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ وہ عوامی لوگ ہیں نا آپ نے تھانے کچہری کی بات کی تو یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نہیں گیا تو ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں گے یہ تو بہت اہم سوال پوچھتی ہوا آپ سمیتے ہیں راوی کا الکا ہے لڑائی جھگڑے معاملات لوگوں کی جشمنی ہیں مسئلہ مسائل ہیں اور اس میں جو لوگ جن امیدواروں وہ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی تو اکو رکھتے ہیں کہ وہ ان کا ان کا خوشی غمی میں وہ شرکت کرے گا تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک دو لوگ کوشش کر رہے ہیں رائے حماد اصلا میں ایم پی اے کے نیچے بڑے ایک زلے میں سب سے کم مارجن سے وہ آ رہے تھے وہ ہزار کے ووٹ کے لگ بگ تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں لیکن کوئی مضبوط پینل اگر نہیں بنیں گا تو پھر میں سمیتا ہوں کیونکہ یہ دیہاتی راکے ہیں یہاں پہ شخصیتی ووٹ زیادہ ہے گروپوں کا دھڑوں کا تھانے کے چہرے کا یہ سارا کلچر ہے یہاں کا نا تو ہم اب اگلے حلقے میں چلتے ہیں نا این اے وان فورٹی ٹو وہاں پہ ایک شخصیت ہے ریاض الحق جج صاحب انہوں نے بہت سارے ووٹ لے لی دوزار اٹھارہ میں ان کے بارے میں ہم شہر میں بیٹھے سنتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ تو کوئی ووٹ لوگوں سے خرید رہے ہیں وہ امیر آدمی ہیں کوئی گی کی ملوں کے مالک ہیں تو ان کے پاس بڑے پیسے لیتے ہیں لیکن یہ ایک لاکھ چالیس ہزار ووٹ عابد میں کیسے خریدہ جا سکتے ہیں ان کا ان کا ایک نیٹ ورک ہے دیکھیں یہ اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ ہمارے ظلے میں پیسے کی سیاست جو ہے وہ ریاض الحق جاج نے شروع کی ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے دو رائے نہیں ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے ایک چیز دوسری جو ایک چیز ہے ان کا ایک نیٹ ورک ہے جو گریب لوگ ہیں مسکین ہیں جو بچارے فورڈ نہیں کرتے انہوں وہ تقریباً کوئی جو میری میری جو اطلاعات ہیں تقریباً کو تیس سے پینتیس ہزار خاندان ایسا ہے جو منتلی راشن ان کی طرف سے جاتا ہے اور مزیداری کی بات آپ کو مزیداری کی بات آپ کو بتاؤں کہ میری جس محلے میں میں رہتا ہوں اگر وہاں پہ بھی کچھ کوئی گاروں سے راشن لے رہا ہے تو ہمسائے کو اس بات کا پتا نہیں ہے اور ہزاروں کی طرف میں سٹوڈنٹ جو ان کے خرچے پر پڑتے ہیں کسی دوسرے بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس بچے کے یا اس بندے کی بیٹی کے پیسے یا اس کے علاج مالجے کے لیے پیسے تو نعمل بناسبتی گروپ نے دیئے ہیں یہ ان کی ایک میں سمیتا ہوں جو الیکشن وہ جیتے ہیں نا وہ جیتے ہیں وہ صرف صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں جیتے یہ جو ایک بیس پچیس یا پندرہ سال سے پندرہ سے بیس سال سے ان کا یہ ایک نیٹورک بنا ہوا ہے گلی محلے تک اتنا مضبوط نیٹورک ہے جس کو توڑنے کے لیے میں سمیتا ہوں کہ کروڑوں روپیہ چاہیے جو مخالف کینیڈیٹ ہیں وہ پیسے دس لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں دس لاکھ کے قریب تو یہ کر دیتے ہیں پچاس کروڑ اب پچاس کروڑ کا اور پانچاس لاکھ کا کوئی میں سمیتا ہوں کہ وہ نہیں ہوتا پھر دوسرے نمبر پہ جو بندہ دس سال سے یا پندرہ سال سے خاندان ان کا ہر منتلی بائزت طریقے سے ان کو ایک راشن آجاتا ہے بیک آجاتا ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر جو بھی ہو ظاہر ہے کہ ان کی ہمدردی ہیں نیمت گروپ کے ساتھ ہوں گی ان کا ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایک بڑا نیٹورک ہے جس کو توڑنے کے لیے ایسا کو نیٹورک بنائے گا تو اس کو توڑا جا سکتا ہے مقابلہ بھی تو دیکھیں نا ان کا مقابلہ بھی تو حسن سکندر سے رہا سکندر صاحب کے مطلب ہیں اب اب ان کی بھی کوئی نئے آدمی تو نہیں ہے نا آج تو سیاست میں نہیں آئے پرانے سیاست میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ محترم بالکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ رہا سکندر صاحب تمیرے شہر تھے جو ان کی خدمات ہے ہمارے شہر کے لیے وہ نہ ماضی میں کو کر سکا نہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی کر سکے اتنے کام لیکن حسن سکندر صاحب جنگ ہے ابھی لیکن وہ ایک تو پراپر ٹائم نہیں دیتے اتنا جو لوگوں میں عوام میں ان کا وہ رابطہ نہیں ہے جو مثلا نعمت بناسپتی گروپ کی یا ریاض اللہ کے جاتے ہیں ان کے چھوٹے بڑے بھائی چودری فیاض اللہ کے ان کا جو رابطہ ہے وہ بہت مضبوط ہے مثلا اگر ہم نے ہماری فیملی طریقے انصاف سے ہے تو ہم نے کبھی بھی ان کو ووڈ نہیں اگر دیا تو اس کے بعد جو اگر کوئی خوشی گمی ہوگی تو سب سے پہلا بندہ جو ہمارے پاس پہنچے گا وہ ریاض اللہ ہوگا یا اس کا بائی ریاض اللہ ہوگا یا ان کا کوئی اور فیملی میمبر ہوگا تو یہ جو حسن سکندر صاحب ہیں یا دیگر جو پی ٹی آئی کے صرف پی ٹی آئی کا یہ کی بندہ شہر میں کام کر رہا ہے وہ سلیم صادق صاحب ہیں جنرل سیکٹی ڈسٹرک کے پی ٹی آئی کے وہ بڑا کام کر رہا ہے ایم پی اے کے کینیڈیٹ تھے اور کافی مارجن سے الیکشن ہار گئے تھے وہ بھی وجہ یہ ہی ہے کہ جو اپنا چواری ریاض اللہ جا جا وہ جب ووڈ مانتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ایم پی اے کو بھی ووڈ دیں اور مجھے بھی ووڈ دیں تو پی ٹی آئی کا پینل صحیح طرح ایسے نہیں ہوتا کہ یک جان ہو کر الیکشن پچھلی دفعہ بھی نہیں لڑ سکے تو آئندہ ابھی تو یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ابھی تین چار کینیڈیٹ ہیں شہر میں اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹیگٹ مل گیا ہے خان صاحب کی طرف سے مجھے انہوں نے کہایا کہ کام کریں اور راؤ عبد الرحمن صاحب ہیں شہر سے اور وہ مسئلہ شفقدر بیرا صاحب نے اپنا پینل آنانس کر دیا ہے اور حسن سکندر صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میرا میں ماضی میں چھتر ہزار میں نے ووٹ لیا ہے تو میں ہی الیکشن لڑوں گا اب یہ صورتحال جو ہے اس کے بعد مہر ستار اسی حلقے میں جو دوسرا حلقہ ہے ہمارا ایم پی اے کا وہاں سے مہر ستار صاحب پی ٹی اے میں شامل ہو گئے ابھی شامل ہو گئے ہیں ہاں جی مہر عبدالستار صاحب مزارین کے لیڈر ہیں اور کافی سال وہ جیل میں رہے ہیں کافی سال وہ جیل میں بھی رہے ہیں مزہ داری کی بات یہ ہے کہ پورے زلے میں پی ٹی آئی میں پڑے لکھے بندوں کا بڑا فقدان ہے اور مہر عبدالستار ایم ایسی ہیں اور بڑے پڑے لکھے نوجوان لیڈر ہیں اور حقیقی طور پر عوام میں وہ پیسے کے لیے آج سے تو مضبوط نہیں ہے لیکن عوامی طور پر لوگوں کی محبت لوگوں سے رشتہ تعلق یہ چیز اس میں بڑی ہے یہ بہت بندہ یہ بڑا ہوگا اگر مہر عبدالستار نیچے نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کا ایم ای نے جیت رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن بات ہو جائے گی ساب اگلی سیٹ پہ چلتے ہیں انہیں وین فورٹی تھری ہے اکارا تھری راو عجمل خان صاحب جیت گئے تھے گلزار ستین صاحب کو انہیں نے ہرایا اس میں مزے کی بات مجھے جب بھی آپ پینل کی بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ یہ وہ سیٹ تھی جس کے نیچے والی سبائی سیملی کی سیٹ پر مسلم لیگ نون نے کسی کینڈیٹ کو بھی ٹکٹ نہیں دی تھی اور دونے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ کینڈیٹ آزاد حیثیت میں آپس میں الیکشن لڑتے رہے اور پھر جگنو محسن صاحبہ جیت گئیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اب اس کے کیا حالات چل گئے یہ ایسے ہے کہ گلزار ستین صاحب ایک ہلکہ ہمارا پچھلی دفعہ کم ہو گیا تو جب ایک ہلکہ کم ہو گیا تو گلزار ستین صاحب کا ہلکہ تھا یہ والا یہ راوی کی طرف تھا رنالہ شہر والا تو وہ ہلکہ چلا لیا دیپال پور ہوتیرہ شاہ مکیم بصیر پور یہ یہ علاقہ راجو وال اختراباد یہ کوئی ایک لمبا سا ہلکہ بن گیا دیپال پور بھی سہر تو کیونکہ راو اجمل صاحب کا وہ ابائی حلقہ تھا وہاں سے ان کے والد راو افضل خان دو دفعہ امینے رہے راو اجمل خان صاحب دو دفعہ امینے وہاں سے بنے ایک دفعہ الیکشن وہ صرف آ رہے ہیں وہاں سے ہمیشہ وہ جیتے آئے ہیں اس سے پہلے راو کیسے رہی خان صاحب وہاں سے امینے بنتے رہے ہیں کہ ان کی ایک وہ میں سمیتا ہوں گے ابائی سیر تھی تو گلزار ستین صاحب بہت اچھے آدمی تھے اللہ اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ مغرب کرے ان کی تو انہوں نے خیر اچھے خاصہ ووٹ لیا لیکن کیونکہ ان کا حرکہ نیا تھا اور اس کے بعد ایک معاملہ اور تھا کہ جو گنو محسن صاحبہ ان کے ساتھ تھی اپنا سوری جو گنو محسن صاحبہ چلی گئی رو اجمل صاحب کی طرف تو جو رضا علی گلانی صاحب ہے وہ گلزار ستین صاحب کے ساتھ آگئے ازاد اصیت میں انہوں نے پی ٹی ای کا ٹیکٹ نہ لیا اور نون لی کا ٹیئر اور مزیداری کے بات ہے کہ دونوں جماعتوں نے ان کے نام پہ ٹیئر ایشو کیے تھے لیکن انہوں نے پھر دونوں کو رجیکٹ کر دیا ازاد الیکشن لڑا اس میں وہ ایم این اے کی اور رضا علی گلانی صاحب کی آپس میں وہ کوارڈینیشن نہ بن سکی دونوں اپنی اپنی کامیابی کے لیے کوشاں رہے جب ایم پی اے اور ایم این اے کا پینل ٹھیک طرح سے کوشش نہیں کرتا مل کر الیکشن جیتنے کے لیے تو پھر میں سمیتا ہوں کہ الیکشن مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ راو اجمل وہاں کا مقامی ایم اے نے رہ چکا تھا سابقا ایم اے نے تھا اس کے کام تھے اس نے بہت سارے کام بھی کروائے تھے اور اس کے ظاہر ہے کہ ایک اس کا نیٹ ورک مجود تھا لیکن جو راو اپنا گلزار سب تینل صاحب آئے تو ان کو وہ نیٹ ورک محصر نہ آ سکا جو نیٹ ورک راو اجمل کے پاس تھا پھر جو بہت سارے آپ کی ہم جی اب ہم ذرا یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ نیٹ ورک اور اس کا ایک پینل کا ہوتا ہے پینل سے اگلا میرا آ رہا ہے نیف وان فورٹی فور کا اس میں منظور وٹو صاحب ہار گئے الیکشن اس میں مزیدار پینل تھا خود وہ آزاد کھڑے تھے قوم اسیمبلی کے اوپر بینوں نے گھر کی دونوں جو سبائی اسیمبلی کی سیٹیں تھی ان پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ لے لیے تھے پینل تو بڑا مضبوط بنایا تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بھی مل جائے گا آزاد حیثیت میں بھی لڑ لیں گے پھر بھی وہ مہین وٹو صاحب سے ہار گئے نا صرف وہ خود ہارے بلکہ نیچے کی دونوں سبائی اسیمبلی کی سیٹیں بھی ان کے بیٹے بھی ہار گئے اور بینہ شاہین صاحبہ بھی ہار گئیں تو یہ ذرا بتائی گا یہ کیا ہوا اب سیمے والا کے وٹو تھے اتنے پرانے اپنے کیا ہو آپ نے اس کی ذرا اگر آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل ہو تو آپ چیک کریں تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے ہارے ہیں وہ چاند ہزار سے یہ تیرہ ہزار سے بلجور وٹو صاحب تیرہ ہزار سے ہارے اور ان کے نیچے جو سبائی اسیمبلی کی سیٹیں ہیں وہ دو دو لے لیتے جو باہر کا بندہ ہوتا جو منظور وٹو کی فیملی کا نہ ہوتا تو وہ دو چار پانچ ہزار جو ووٹ سے ہارے ہیں ہمیشہ یہ اتنے ووٹوں سے ہار رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاندانی سیاست کر رہے ہیں اپنے گھر سے سارے بندوں کو لڑوا دیتے ہیں میاں صاحب بڑے ہمارے لئے قابلے طرح میں ان دلوں تھوڑے سے حلیل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے اور ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زلے کا ایک ہی بڑا نام ہے میاں منظور خان اب سیاست میں جو پرانے بزرگ سیاست دان ہیں ہوں میں تو میاں صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صرف ایک ہی غلطی ہے ان کو چاہیے تھا کہ تین سیٹوں میں سے جو سبائی سمبلی کی دو نیچے نشیستیں تھی ان میں سے ایک پر یہ کسی اور بندے کو لے لیتے جو دوسرے خاندان سے ہوتا وہ یہ ہوتا کہ اگر دوسرا ایک بندہ ساتھ آ جاتا تو جو چھوٹا تھوڑا مارجن ان کا رہ گیا ہے وہ کبھی بھی نہ رہتا یہ رضا علی جب یہ پی ٹی آئی میں سارے چل رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ رضا علی گلانی کے ساتھ پیچ اپ کر کے یہ اس وہاں پہ رضا علی گلانی بھی تو لڑ گیا نا رضا علی گلانی کے قومی سیملی کے اوپر لڑ پڑے رضا علی گلانی صاحب تقریباً ستارہ ہزار بوٹ انہوں نے لیا اگر ہو ہی نہ لڑتے تو بٹو یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے میاں صاحب کو نقصان بنچایا صرف کیونکہ ادھر دوسری طرف پہ حالانکہ وہ بھی دو بندے تھے ایک بٹی جا تھا ان کا راؤ اپنا میاں مہین خان کا میاں نورو امین ناصر تو لیکن ان کے ساتھ افتخار چھچر تھا وہ وہ بڑا برکر ایم پی اے بہت برکر بندہ ہے ہر ٹائم وہ وہ ہر ٹائم برکر مثلا فل ٹائم برکر ہیں تو اس کی وجہ سے وہ میاں مہین خان الیکشن جیت گیا تو اگر ان کے ساتھ بھی ایک بندہ باہر کا ہوتا نا اگر ایک اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیتے تو ربینہ باجی والی جو سیٹ ہیں وہ اگر یہ چھوڑ دیتے اس کی جلاتے یہ رضا علی کو ساتھ لے لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ رضا علی بھی الیکشن جیت جاتا اور یہ بھی اپنے دوڑا سیٹے جیت جاتے کیونکہ رضا علی بھی اب مجھے یہ بتائیے گا پروگرام کے اینڈ کے اوپر چار قومی سیملی کی سیٹیں تھی دو ہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کی آپ کے خیال میں آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون ان میں سے چاروں میں سے کتنی ریٹین کر پائے گی اور کتنے بھی وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر پی ٹی اپنے معاملات ٹھیک کر لے تو وہ سیٹ نکال سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اگر میاں منظور خان ایک سیٹ پہ الیکشن لڑے صرف ایک پہ لڑے تو میں سمجھتا ہوں کو الیکشن ان کی فیملی جیت سکتی ہے لیکن ابھی تاک کوئی ایسا کینیڈیٹ مجھے نظر نہیں آرہا کہ جو ایک مسعود شفقت ہے شہر سے اگر وہ اس وہ پینل اچھا بنا جائے اگر وہ پینل اچھا بننا جائے اگر وہ راو حسن سکندر کو نیچے ایم پی اے لے لے ادھر سے میرہ دستار کو ایم پی اے لے لے تو پھر وہ شہر کی سیٹیں جو ہے نا وہ ٹاف ٹیم ملے گا رہا جا جی خب اس کے علاوہ تو مجھے نظر نہیں آرہا ابھی تب ہی تو کوئی نظر نہیں آرہا کہ جو ہے میاں منظور خواہ سیٹ جیت سکتا ہے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کینیڈیٹ جو ہیں ایک نیا کینیڈیٹ نمودار ہوئے ہیں سراغ صاحب اور انظر سراغ صاحب جو یہ قبیر ٹاؤن والے تو ان کی اب دیکھیں اصل میں پینل نونلی کے پاس مجود ہے سارے پینل بنے ہوئے ہیں ان کے ان کے پاس جو ہے وہ تطر بطر سسٹم ہے اصل سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی اے کے لیے جو لمحے فکریہ ہے ایک ایک ہلکے میں دس دس کینیڈیٹ ہیں جب دو بندے الیکشن لڑیں گے تو باقی آٹھ بندے دوسری طرف چلے جائیں گے اور وہ ایسا لگائیں گے کہ ہم اپنی تنظیم کو یہ بتائیں کہ جن کو آپ نے ٹیڑ دیا وہ جیتنے کے قابل نہیں تھے وہ الیکشن جیتنے کی بجائے الیکشن ہارنے کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں اصل اکھرا بھی یہ ہے اور دوہزر تیرہ میں بھی یہ ہوا اور اٹھارہ میں بھی یہ ہوا اور ایندہ اگر ایسے ہی لوگوں کو ایسی ٹکٹ تقسیم کی گئیں تو پھر وہ بھی اس کا ریزلٹ بھی ایسے ہی آئے گا میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ عابد صاحب جس طرح ناظرین عابد صاحب نے آپ کو بتایا کہ ٹکٹ کی جو الیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ سٹیج ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ کے اندر تو پاکستان تحریکی انصاف کے لیے جو ٹکٹ الوکیشن کا کام تھا کسی اور نے کیا تھا پہلی دفعہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اور ان کی سیاسی جماعت کوئی ٹکٹ الوکیشن کا کام خود کرنا پڑے گا اور جیسے آپ کو بتا کے گئے ہیں عابد بھائی کہ مسائل بہت ہیں دس دس ایسے لوگ ہیں جو کینیڈیٹ بننے کے خواہش مند ہیں ان میں سے کون ہوگا جس کو ٹکٹ الوٹ کیا جائے گا جس کو نہیں دیں گے اس کو کیسے انچور کیا جائے گا کہ وہ پارٹی ڈسپنٹ توڑ کر آزاد نہیں کھڑا ہو جائے گا یا اس کے خلاف کیمپین کرنا نہیں شروع کر دے گا عابد صاحب جو ہیں وہ ہمیں اکارا سے بتا رہے تھے ان کے مطابق تو چار کی چار قومی سیمیلی کی سیٹس جو ہیں اس پر مسلم لیگ نون تغری نظر آتی ہے اگر عمران خان صاحب اچھے پینل نہ بنا پائے تو یہ چاروں بچاروں سیٹے دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے پاس چلے جائیں گی اس سے ثابت یہ ہوا کہ کل ہم نے ڈسکس کی تر سائی وال وہاں پہ ہم نے یہ سنا تھا کہ ٹو وان جو مسلم لیگ نون کا تھا اب شاید اس میں سے ایک سیپ پاکستان تحریکی کے ساتھ مزید گین کر سکتی ہے کارا کے اندر لیکن فیل ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا آج کے پروگرام کے لیے اتنے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ مجھے حسن زخار کجا دیجئے اللہ حافظ